ہر اچھائی پہ کہتے ہیں پیر صاحب کی دعا جی پیر صاحب کی نظر کرم جی اور کوئی بھی بیماری آجائے کوئی بھی مشکل آجائے اللہ کی مرضی جی یہ تم نے اپنے رب کو پہچانے ظالموں کیوں نہیں اپنے پیروں کے قلمیں پاڑھ لیتے رب کو پہچانے نہیں اپنا تمہارا رب کونے یہ رب کا حق ہے کہ ہر بری چیز کی نسبت رب کی طرف سے کر دی جائے اور ہر اچھا معاملہ پیر کے متھے میں لگا دیا جائے جس سے پوچھو کسی پیر کی بغل میں گھسا ہوئے پوچھو سنا اور پیر صاحب کی نظر کرم ہے اور میں پیر صاحب کی دعا ہے پیر صاحب کی نظر انعیت ہے ہسپتال میں چلے جاؤ ہاں مریض بیمار ہے جہاں بیمار ہے کیا ہو بس اللہ کی مرضی کیوں ہون تو ہڑا پیر وڑ گیا ہون پیر تو ہڑا کدھر گیا پہچانو اپنے رب کو ہیا اور غیرت کھاؤ اللہ کو تم نے ایک سائیڈ پہ لگا دیئے پیروں کو تم نے خدا بنا لیئے تحریک و تنظیموں کو تم نے خدا بنا لیئے رویہ تمہارے ایسے ہی ہیں تم موں سے نہ مانو رویہ تمہارے ایسے ہی ہیں آج اللہ رسول پہ کتنے لوگ غیرت کھاتے اور پیروں کے نام پہ کتنی غیرت کھائی جاتی ہے کبھی اپنی معاشرے پہ غور کی ہے اللہ وہ صبح و شام تمہیں رزق کھلانے والا اللہ ایک شخص میرے پاس آ گیا اور سے واپس آ رہا ہے جی اپنے اس پہلو میں چند خوشک ٹکڑے باندھے ہوئے ہیں میں نے کہا ایک کدر سے لیا ہے پیر شاہب کی اور اس پہ گیا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہا لنگر کے چند ٹکڑے برکت کے لیے لیا ہوں تازی شیف کروائی ہوئی ہے میں نے کہا تازی شیف کروا کے پیر کے استانے پہ گیا ہے کہا میں کہا پیروں نے جتھیوں کوئی نہیں ماری ہیں نماز پڑھتے ہو بس کرتے ہیں یہ کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے میں نے کہا اے ظالم پیر کو کیا سمجھ بیٹھے یہ سال کے بعد خوشک ٹکڑے لنگر کے ان کو اتنے اعتماع مدب سے باندھا ہوا ہے اور پیر 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 کر رہے تو جو میرا رب تمہیں تین ٹائم تازی کھلاتا ہے اس کا حیاء ختم آگئے اللہ اللہ کم کرے گا اللہ تو سامنے زید شام قرآن کیا سورة تاہا اللہ ومن اعرد عن ذکری فإن له معیشتا دنکا اللہ فرماتا ہے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا تمہارا رزق تم پہ تن کر دوں گا